سیکیورٹی فورسز جو سٹیٹ پروائیڈ کرتی ہے سٹیزن کو پروٹیکشن کے لیے وہ آپ سوچئے کہ that has become the tool کے اٹھوا دینے کے لیے وہ ہمارا آدمی ہے بی ایس پی وہ اٹھوا دے گا وہاں سے اور اس کے بعد یہ حیران ہوتے ہیں سر کہ آخر ہم ایف ای ٹی ایف میں کیوں ہیں ان کی حرکتیں ان کی باتیں money laundering ان کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کی یہ ایف ای ٹی ایف کے قابل بھی ہیں ورنہ central african republic کو کوئی نہیں لیتا کہ یہ کیا گھو رہا ابھی چھاڑ میں مریں لوگ مالی کے اندر ان کی تو گنتی میں ہی نہیں آتی نا بات بتائیے آئیسس کہاں پہنچی ہوئی مالی کے اندر اور برکینو فاسو اور کہاں کہاں تو شکر ہے ہمارا کسی گنتی میں نام آتا ہے وہ کیونکہ پاؤ پاؤ کے ہمارا پاس بم ہیں تو اس سے ہم اپنی نیوسنس ویلیو کریٹ کرتے ہیں ورنہ who cares about us بس بھی شور بٹیاتے ہیں کہ اسلامو فو بیا بہت ہے لوگ مسلمانوں سے وہ ڈرتے کیا ہیں ڈرتا تو کوئی بھی نہیں ہے بس ڈھٹیا سمجھا جاتا ہے نا اس حرکت کو کہ آپ کار پاک کریں تو جوک ہوتا ہے کہ make sure that your next door car is not an explosive device اس قسم کا یومر جب آ جائے آپ کی سوسائٹی میں کہ کون کس کو مار رہا ہے اور آپ کی حرکتیں یہ ہو رہی ہیں آپ کے پڑھے لکھے بچے جو پہدائی ویسٹ میں ہوئے ہیں وہ جا کے ہر سکول میں دوائیں مسجدیں بنا دیوں نے انہیں کیفیٹیریہ میں دوائیں مانگی جاتیوں کاپروں کو تباہ کیا جائے اور یہ سب تو we are in a strange madhouse یعنی یہ یہ بھی ہونا کہ کوئی کہے جیسے مولانا وحیر الدین تھے اپنے انڈیا میں یا اور لوگوں میں ملا ہوں جو اپنا معنی مذہبی تھے لیکن ان کی اپروچ یہ تھی کہ یہ مار پیٹ کرنے کے لئے کا نام اسلام نہیں ہے you have to sustain yourself اور inward looking یعنی کوئی اور point of view بچا ہی نہیں ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ یہ extremist مولانا ہے اور وہ صوفی ہیں اور یہ نا اب صرف یہ ہے کہ کافر کو کیسے ختم کرنا سنما کیسے نہیں دیکھنا آپ نے ٹی وی گھر میں توڑ دیتا بچہ آکے میں ہی ان سے بتا رہا ہے کہ ٹی وی جن آکے توڑ دیا بیٹے نے اس کو اسلام ہو گیا اس نے ختم ہو گیا تو اور ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کون ہیں اور ابھی تو اگزامپل ایک دوں آپ کو جی 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 اکرین جو ہے اکرین سے ورڈ روس نکلا کییو سے اور روس لڑا ہے کہ یہ وہ حساب پاکستان کا بھی ہے کہ لفظ انڈیا نکلتا ہے انڈس سے اور ہے وہ پاکستان میں تو اسی سچویشن میں انڈیا کو تو چاہیے نا کہ حملہ کرتے ہیں انڈیا تو ہمارا انڈس ریورٹ تو ہمارا آپ کہاں سے لے گئے رام کے بیٹے لہو کا شہر تو لاہور ہے آپ کہاں سے آگے بھائی وہ کہتے ہیں ہم تو ترکی سے آئے تھے تیمور کا ایک غدا تھا اس کے اوپے بیٹھ کے آگے بہت تارے لوگ اب جائیں گے نہیں ہم یہاں سے اور نہ ہی مانیں گے کہ ہم کہیں کون اجی آپ پاکستان کی بات کریں تو مجھے ایک چیز یاد ہے کہ ابھی کچھ جن پہلے ایک انڈیا مولانا صاحب آئیتے شوہر میں تو وہ کہنے لگے کہ آپ لوگ اتنا سا پاکستان لے کر الگ ہو گئے اور یہ وہ اگر آپ یہ ہوتے تو آپ ہمیں مضبوط کرتے اس بات کا ان کا کیا مطلب ہے کہ مطلب اگر یہ والے مسلمز وہاں ہوتے پاکستان مومنٹ اگر آپ سٹیڈی کرتے ہیں تو جو پاکستان بننے کے اگینس تھے وہ جنہ صاحب کے بھی انکل تھے یعنی مولانا مودودی ہیں یہ جمعیت علماء ہند تھی یہ سب لوگ تو کہتے تھے اب الکرام آزاد ہیں فور ایکزامپل وہ کانگریس میں تھے لیکن وہ اس لیے نہیں تھے کہ ان کو پاکستان سے وہ تھی اپوزیشن وہ کہتے تھے یہیں رہو اور یہاں پاکستان بیٹھ کے ہندو کی ایسی تیسی کرو تو یہ جو آپ کے شو پر بولانا آئے تھے وہ بھی یہ ہی کہہ رہے ہیں کہ میاں ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے کچھ نہیں ہو سکتا ہمارے بغیر اور یوں مار دیں گے وہ کر دیں گے اس کا گاندھی نے بھی ذکر کیا آپ کا کہ ہر کلکتہ کی بس میں ہے یا بمبائی کی بس میں ایک داداگی ضرور ہوتا ہے اور وہ مسلمان ہوتا ہے کونی مار دیتا ہے کسی کو ہٹو ہو رہے ہیں ہٹو ہو رہے ہیں تو آپ کی ریپیٹیشن گنڈا گردی کی مار پیٹ کی یہ ہے کوئی ایسی تو نہیں ہے کہ بھولے شاہ کی ریپیٹیشن ہو آپ کے ہاں تو کوئی نہیں مانتا نا اسے یا شاہ لاتیف کوئی کہتا ہو کہ یہ ہمارے نیشنل کوئٹ ہیں نہیں آپ تو گنتی میں نہیں لاتے ان کو you don't consider them because they were so spiritual and philosophical لیکن وہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ نے پاکستان بنا کے جو ہندوستان کے مسلمان وہاں رہے گئے ان کو کمزور کر دیا کہ اگر یہ 22 ہندوستان تو ہندوستان کے مسلمان کا تو ایک ہی امنگ ہے یہ شلیہ کا قانون سمجھئے case law سمجھئے کہ جس سرزمین پہ مسلمانوں کی کبھی بھی حکومت رہی ہو وہاں سے مسلمان کبھی اس کو چھوڑ کے جانے کی اجازت نہیں ہے یعنی you are committing a sin by abandoning what god gave you اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈلی دیا آپ بھاگ گئے کرانچی کے اندر آگئے تو اسپین دیا تو وہاں سے بھاگ گئے اٹلی کے اندر وہ دیا جہاں جہاں سے یہ بھاگے ہیں شریعہ کے مطابق یہ وہاں وہاں پہ واپس قبضہ کریں گے یہ جو مسجد عیسائیوں کی جو تھی کنسٹانٹین اپل میں استمبول کے اندر یہ اردگان صاحب نے پھر واپس اس پہ قبضہ کیا ہے نا کہ وہ ہزار سال پرانا چرچ اس کو مسجد بنا دیا اس کے بعد اتتر کے لئے آکے سمجھا کے لوگوں کو کہا کہ اس کی میوزیم کر دو وہ اب آکے پھر انہوں مجزد بنا دی اس کی تو ڈیر ایٹیٹیوڈ ایز بلکہ ڈیر نہیں آور ایٹیٹیوڈ ایز کہ جب تک توی دنیا پہ ہمارا قبضہ نہیں ہوگا ہم جو ہم اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے ہمیں بھیجا ہے دنیا میں وہ پورا نیم کر رہے ہیں تو گناہگار ہے تو ہم جمعہ کی نماز میں دعا جوا کرتے ہیں یا اللہ قوم القافرین کو نہیں مسلمانوں کو قوم القافرین پر پتہ نصیب کریں انہیں انڈیا کے پچاس ہزار مسجدیں سب یہی جوا مانگتے ہیں ہندو مر جائے کسی طرح پتہ نہیں یہ ذہنیت کیوں ہے لیکن سار اگر ہم بات کریں پاکستان کی اور ابھی جو گورنمنٹ کے ساتھ جو کچھ چل رہا ہے کیا پوزیشن نے جو ہے وہ ظاہر ان کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں امران خان صاحب کو تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہر جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ہر ایک سار یہ ہی ہوتا ہے تین چار سال کے بعد اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے چلو نکلو ادھر سے یہ نائنٹین ففٹی نائن سے چل رہا ہے نا ففٹی نائن کی جینوری میں الیکشن ہونا تھا پاکستان میں پھر اینڈ میں جا کے نائنٹین سیونٹی میں ہوا تو ففٹی نائن میں الیکشن ہونا تھا ایو خان اور چنا عبدالفکار علی بھٹو صاحب نے مل کے ففٹی ایٹھ اکٹوبر کے اندر کو کر دیا الیکٹر پرائے میسٹر کو بھا دیا سب صفائی کر کرا کے جو خان اندر کو بھٹی نائنٹین سکسٹی فرانگری مش کرو نائنٹین سکتی ہو جس کو بیکی ڈیmiocmüş مرزی جدی نائنٹین ان disguise praed нашporT to the sovereign people except 1970 اور اس کے اندر بھی بھٹو صاحب نے پورا دم لگا دیا کہ پاکستان ٹوٹ جائے جس دن فوج نے حملہ کیا تھا کہ ڈھاکہ یونیورسٹی پہ مارچ کی چھبیس تھی 1970 بھٹو صاحب کراچی ائرپورٹ پہ i was there جب انہوں نے اناؤنس کیا اور ان کے ورڈ سے thank god پاکستان has been saved جس دن پاکستان ٹوٹنے کا پہلا قدم لیا گیا تھا ہماری intellectual جو ہیں جو آپ کو تو زرداری آپ کو people party والوں کو تو انقرابی سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو بہت بڑے ڈیموکرسی کے فیرے تھے کہ انکر میں بتاؤں آپ کو بات کہ they were happy اور جب پاکستان ٹوٹ گیا ابوٹو صاحب واپس آئے کہ united nations say do you know what position he took chief of army staff commander in chief of the pakistan military he didn't come back as prime minister of pakistan he took the title as poor commander پتہ نہیں کیا کہ جس نے billے لگا سکتے آپ لگا لیتے ہیں he came as that he walked out of the security council جہاں vote ہو رہا تھا کہ ceasefire ہو تاکہ پاکستان بچ جائے he walked out کر کے آگے آج تک ابھی کسی نے investigate ہی نہیں ہے حمودر امان commission report ہے وہ بھی india میں چھ بھی Denis مل آمان حمودر امان اب تو کہ 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 ción موسیقی